نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ستہ ویمش اور میں ہوں کرن رائے وعدہ تھا رام راج کا اور یہ کیا کہا جاتا ہے کہ نارد منی سنسار کے سب سے پہلے پترگار تھے وہ ایک خبر کو خبر کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگر پہنچاتے تھے کبھی کبھی مرچ مسالہ بھی لگا دیا کرتے تھے وہ بھی ایسا کہ دل کے جذبات پہنچ جائے جہاں پہنچنا ہے شکر ہے اس سمیہ کا دور ایسا نہیں تھا ٹی وی کا جنجال نہیں تھا اور خبروں کی ٹوہ میں دھکیایا جاتا پترکار نہیں تھا کبھی روکے ہیں assert Australian تاستیش godtیز ہےILLے ہیں آپ کی سسائیٹی کے لوگوں میں کیا رہا ہے آپ رہے ہیں شکر ہے جہ سب نہیں کرتے ہیں Då آپ کی سسائیٹی کی لوگوں میں کیا رہا ہے اچھا آپ میں روگ رہے ہیں مزید ہے جہاں کبھی دلچ calling موسیقی بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہاں پر کس چیز کو لے کر تماشا کیا جا رہا ہے لیکن چلیے بتائے دیتے ہیں یہ ریپبلک چینل کی پترکار ہیں جو سشانت کیس کو لے کر سوالوں میں گھری ریا چکربرتی کے دوار پر کھڑی ہیں ان کو روکا جا رہا ہے تو گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا ہے بھلا ارنب گوسوامی کے نمبر ایک چینل کو کیسے روکنے کی ہمت ہوئی اپنا پورا جوش ظاہر کر رہی ہیں اور کیوں روکا جا رہا ہے یہ پوچھ بھی رہی ہیں گارڈ اپنی نوکری کر رہا ہے لیکن پترکار کو اس سے کیا کسی کے نجتہ کے قانون میں دخل ہو رہا ہے تو ہوتا رہے سوال اٹھتا ہے کہ ساری روایت شالینتا اور ایتھکس داؤ پر لگا کر ہی کی جاتی ہے پترکارتا کیا ہاتھ میں آئیڈی والا مائک لے کر کسی کی بھی دھجیاں اڑائی جا سکتی ہے اتنا بے سبرہ پن کس لیے خبروں کا اکال پڑا ہے کیا فیلحال دیش کرونا کے کہر کو جھیل رہا ہے اس کا شکنجہ دنوں دن تباہی لا رہا ہے سمویدھانک سنسطھاؤں کو لے کر لوگ سشنکت ہیں نیتی اور نیت پر سوال اٹھانے والوں کو پوچھا نہیں جا رہا ہے اور ٹی وی ہمیں وہ دکھا رہی ہے جس سے فیلحال کسی عام دیش واسی کا بھلا نہیں ہونے والا ہے ہاں بھلا تو ہوگا لیکن کسی ایک کا کس کا آپ سوچے گا ضرور اور خود سے پوچھے گا کیا اسی رام راجی کی چاہت آپ نے ستہ سے کی تھی ستہ سے اس لیے بھی کیونکہ آج میڈیا سوطنتر نہیں پرادھین لگتی ہے رام راج میں تو کسی کی پرائیوسی بھنگ کرنے کی کلپنا بھی بیمانی لگتی ہے نشپکشتہ کا دامن کوئی نہیں دھامنا چاہتا جس کی لاتھی اس کی بھینس کی طرح پر ایجنڈا سب سٹ کرنے میں جوٹے ہیں فلحال کیلئے اتنا ہی دیکھتے اور سنتے رہیے ستہ ویمش